کیونکہ آپ کی نظریں بڑے دھیان سے دیکھ رہی ہیں مجھے تو یہ نظریں چورائیں نظریں نظروں سے یہ نظریں چورائیں نظریں نظروں سے ایک ملاقات ہو جائے بھیگ جاؤں بے تہاشا بھیگ جاؤں بے تہاشا وہ علی برسات پھر سے ہو جائے شکریہ الفاظوں پہ دھیان دیجئے گا اظہار اقرار انکار اظہار اقرار اور انکار یہ تو سب فسانے ہیں صاحب عشق تو وہ ہے اب اگلی پنگتیوں پہ کہ عشق تو وہ ہے کہ باتوں ہی باتوں میں بات لیے بس ایک بات بن جائے کہ بہت سویا ہوں اور بے حساب رویا ہوں جگ جاؤں نیند لیے ان آنکھوں میں جگ جاؤں نیند لیے ان آنکھوں میں وہ مکمل رات پھر سے آ جائے کہ بھیگ جاؤں بے تہاشا وہ آلی برسات ہو جائے اور انکار پنگتیاں رکھتا ہوں میں اپنی کہ میں تو جاؤں سب کی آنکھوں میں میں تو جاؤں سب کی آنکھوں میں اور یہ آنکھیں پھر سے نم ہو جائیں بھیگ جاؤں بے تہاشا وہ آلی برسات پھر سے ہو جائے بہت شکریہ یہ روٹھنا اور منہ نا کب تک چاہو سجن اعتبار کر لو سجدے کیے ہیں ہم نے جا کے سجدے کیے ہیں ہم نے جا کے آیتیں تمہارے لیے پڑھی ہیں تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کیوں رات بھر تم سوئے نہیں ہو ہمیں سے علجیں ہمیں پہ بفوریں رازیں وفا اب جاتا رہے ہو تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کیوں رات بھر تم سوئے نہیں ہو چھوڑو سجن یوں ہسنا منانا رہے یوں الفت سکھا رہے ہو تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کیوں رات بھر تم سوئے نہیں ہو سن میرے بنارس میں کیونکہ سوئے ہم بنارس سے ہوں اور بنارس سے اتنا ہی سمبند ہے کوئی منج سے راجنی تک بات نہیں کروں گا تو بتا دیتا ہوں کہ بنارس سے اتنا ہی سمبند ہے جیسے راحل گاندی کا پی ایم کی کرسی سے ہے ٹھیک ہے تو اس پہ نیویدت کرتا ہوں میں کہ سن میرے بنارس میں تجھ سے ملنے آؤں گا کہ سن میرے بنارس میں تجھ سے ملنے آؤں گا جب وقت ہوگا آخری سفر ہوگا آخری اور وہ مقام بھی ہوگا آخری تب میں یہ تجھ سے کہنے آؤں گا کہ سن میرے بنارس میں تجھ سے ملنے آؤں گا کیونکہ بنارس پرانی سبیتاؤں کے ساتھ ساتھ آدھنیک دور میں بھی چل لہا ہے تو وہ مندر وہ گھنٹے وہ گھاٹ بنارس آپ سبھی گئے ہوں گے لگ بگ نہیں گئے تو میں لے کے چلتا ہوں کہ وہ مندر وہ گھنٹے وہ گھاٹ اور ہاں وہ بھان سب یاد ہے مجھے ایک دن میں تجھے یہ لوٹانے آؤں گا کہ سن میرے بنارس میں تجھ سے ملنے آؤں گا دو ہزار نو میں میں دلی آیا تھا زیادہ اور تب سے لے کے آج تک بنارس ابھی تک ایک ہی بار گیا ہوں تو تب میں کہتا ہوں کہ جب آیا تھا تو ایک آکی تھا جب آیا تھا تو ایک آکی تھا اور اب جو آؤں گا تو پورا کاروان لاؤں گا اور آپ جانتے ہیں کاروان بس ایک ہی بار بنتا ہے کہ جب آیا تھا تو ایک آکی تھا اور اب جو آؤں گا تو پورا کاروان لاؤں گا کہ سن میرے بنارس میں تجھ سے ملنے آؤں گا یہ جیون مرن کا سن تھا یہ جیون مرن کا سنتاپ اور یہ تیرا مانکہ نکا کا گھاٹ کیونکہ مانکہ نکا کا گھاٹ پر آپ جاؤ گے تو ایک طرف آپ کی انتی میاترہ کا شاو رکھا جا رہا ہوتا اس پر اگھوڑی پوزن کر رہا ہوتا اور ایک طرف وہ چٹا جل رہے ہوتی تب بھی یہ میں نے لکھا تھا کہ یہ جیون مرن کا سنتاپ اور ہائے یہ تیرا مانکہ نکا کا گھاٹ جس دن میں ہاروں گا خود سے جس دن میں ٹوٹوں گا خود میں اس دن میں اس پہ سر رکھ کے سونے آوں گا کہ میرے بنارس مایوس مت ہونا میں تجھ سے ملنے آوں گا انتیم پانکتیاں رکھوں گا اس کے بعد اپنا اس تھان لوں گا کہ آگاز نیا ارمان نئے آگاز نیا ارمان نئے اور کچھ گیت نئے میں بنا رہا ہوں سب کہتے ہیں مجھ میں تیرا اکس ہے باپو اس لئے تیری ایک نئی پہچان بنا رہا ہوں کہ دینا اتنا اشروعاد مجھے کہ دینا اتنا اشروعاد مجھے کہ تیرے جیسا میں بن پاؤں نہ کچھ بن پایا میں تو بس تیرے قدموں کی ہی دھول میں بن جاؤں بہت بہت دھنیواد اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تو ہمارے پیج کو لائک کریں